نیکس کالر آپ لائن پر رہے ہیں اسلام علیکم فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں جی فرمائیے سن رہے ہیں آپ کی بات میں اب دوستہ عرض کر رہا ہوں جی جی بلتے رہی ہے اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم حضرت خیریت ہے ہاں بالکل خیریت ہے جی آپ فرمائیے آگے کیا آپ جی جی آواز آرہی ہے بولیے بس آپ کو دیکھیں بڑی خوشی ہو رہی ہے اللہ پاک آپ کو صحت اطاف فرمائے حضرت خیریت سے آپ کی حفاظت فرمائے اور حضرت خیریت سے آپ کی مدد فرمائے آپ کو قائم دائم رکھے لیکن جانا تو ہے حضرت اللہ پاک سب کو حفیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ لے جاوے اور اللہ پاک آپ کا نعم البدل بھی جل سے جلد جادہ سے جادہ تیار کر لیں کہ رسول پاک علیہ السلام تو دنیا سے گئے ایسے لوگ چھوڑ گئے جو ساری انسانیت کو شراب کرتے رہے حضرت خیریت میں ایک حدیث میں نے سنی تھی اکثر مفتی صاحب سے مفتی زینال آغدین صاحب رحمت اللہ علیہ سے وہ فرماتے تھے کہ تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک ایمان نہ لائے اور تمہارے ایمان کا اعتباری نہیں جب تک تم آپس میں نہ جوڑ جاؤ ماشاءاللہ آپس میں نہ جوڑ جاؤ ماشاءاللہ تو حضرت بھئی آج تو جو حالت آپ کے سامنے ہے کہ ساری دنیا میں کیا حالت ہے کہ ساری دنیا میں جو آپس میں جوڑ کا جو حالت ہے ساری دنیا میں تو یہ کیا ہے حضرت کیا ایمان باقی رہے گا اس طرح سے بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا جی حضرت بلکل یہ حدیث سکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ کی دعائیں ہمارے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور خاص طور پر آپ نے مفتی زینور عبدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے ذکر کیا اور وہ آپ نے حدیث بیان کی تو اس حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ بات تو اپنی جگہ فیکٹ ہے کیونکہ یونٹی اور اتحاد جو ہے وہ ایمان کی جان ہے ایمان کی روح ہے تو ظاہر ہے کہ یہ روح کے بغیر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی بیشہ کوئی جسم رہتا ہے لیکن بغیر روح کے اس کی کیا ہے حیثیت ہے کچھ بھی نہیں اسی طرح امت مسلمہ جو ہے مسلمان جب جڑ کے رہتا ہے اتحاد و یونٹی اور وہاں تسیمو بی حب لیلہ جمعیوں ولا تفرقو قرآن کریم میں بھی اسی یونٹی کا ذکر کیا ایک اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو تو اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کو کم ہے مطلب یہ کہ اللہ کی رسی پکڑی بھی ہو اب پکڑنے میں کوئی سیدھے ہاتھ سے پکڑے گا کوئی الٹھے ہاتھ سے پکڑے گا کوئی باؤں سے پکڑے گا کوئی انگلیوں سے پکڑ دے گا کوئی اپنے دانتوں سے پکڑ دے گا تو پکڑنے کے طریقے تو مختلف ہو سکتے ہیں لیکن پکڑی ہو اللہ کی رسی اس لئے اللہ نے پکڑنے کے طریقے مختلف انہیں دیئے لیکن رسی متین کر دی بی حب لیلہ اللہ کی رسی پکڑنی ہے تو اگر یہاں پہ اگر کوئی مختلف دیفرنس اور اپینین کے ساتھ اگر مسلمان چل رہے ہیں دیفرنس اور پرپس نہیں ہے پرپس نماز ہے اب نماز کو رفع دین کر کے پڑھ رہا کوئی بغیر رفع دین کے پڑھ رہا ہے کوئی نیچی آمین کر کے پڑھ رہا ہے لیکن پڑھ نماز رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ دیفرنس اور پرپس نہیں نماز سب پڑھ رہے ہیں ہاں دیفرنس اپینین ہے اس کا طریقہ کار اپنے اپنا اختیار کیا ہوا ہے اس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے کسی کو کسی کی نماز پر اعتراض کو کوئی حق نہیں ہے بس وہ اللہ کی رسی ہے اس لئے بحبل اللہ فرمایا تو آج جو یہ لوگ ہیں عام طور پر تو وہی ہیں کہ جو بات وہی ہے کہ اللہ کی رسی تو پکڑی ہوئی ہے ہر بندے اپنے طریقے پر پکڑی ہوئی ہے جب اپنے طریقے کے پکڑی ہے لہذا ہم کسی کو کافر و مشرق نہیں کہہ سکتے اب ہنفی ہے شافی ہے مالکی ہے حملی ہے اب چار جو مشہور مذائب ہیں یہ اہل سنوال جماعت کے مسئلہ کے راستے ہیں یہ مختلی راستے ہیں منزل ایک ہے منزل محمدی اسی طریقے دیوبندی بریلوی اہلی حدیث یہ سارے یہ جو مختلی فرقے اپنے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں لیکن آپس بھی علمی اختلافات اپنی جگہ لیکن ہیں سارے مسلمان سارے نبی کی امت ہیں سب نبی تک پہنچنا چاہتے ہیں تو بس وہی ہے تو آپ کسی پر کوئی تنقید کرنے کے بجائے اپنے طریقے کار کو جو ہے وہ ویریفائی کریں انیلائز کریں کہ یار میں جو چلنا ہوں یہ راستہ صحیح ہے کہ نہیں چوانچہ آپ دیکھتے ہیں آپ جو سڑک کے گاڑی لے کے نکلتے ہیں آپ اپنے ایکزیٹ کی فکر کرتے ہیں آپ نے کبھی دائیں والے کے پوچھا ہاں آپ نے کونس ایکزیٹ جانا ہے تم نے کس ایکزیٹ مرنا ہے تم کونسی لیٹ سے ٹرن کرو کبھی پوچھا آپ نے آپ اپنا دیکھتے ہیں یار اپنے ایکزیٹ آئے کے نہیں اپنی فکر آپ کو آپ دائیں میں دیکھتے نہیں ایمنا کوئی کئی ٹکراب بھی جائے تو کہہ اوہ انہا لیلہ پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں آپ اس کا زیادہ ٹیملی ویسٹ کرتے ہیں اپنے اس میں جا رہے ہیں معلوم ہے کہ بالکل اسی دیکھے سے آپ اپنا جو دین کا راستہ ہے اس کو آپ انیلائز اور ویریفائی کر لیں کہ یار یہ صحیح ہے یہ صحیح منزل محمدی پہ پہنچ رہا ہے بددہ سٹ اب دوسرا کیا کر رہا ہے ہاں دعوت دینے کا موقع تو دعوت دے دو اس کو تبلیغ کر دو اس کو محبت سے اگر علمی طور پہ کسی خطا پر ہے اس کو انفارم کر دو کہ یار میرا خیال ہے یہ قرآن سنت کی مضائب یوں نہیں یوں ہونا چاہیے آپ ذرہ اس پہ غور کر لیں ایک دعوت دے دیں تو دعوت میں فکر تو قرآن کا ایک وطیرہ ہے لیکن یہ کہنا جو سر پر ٹھول آج اگر ہم کریں ایک دوسری کے پگڑیاں اچھا رہے ہیں ایک دوسری کے چاکے گیران کریں ایک دوسری کے جو ہے وہ کفر اسلام کے فتوے لگائیں جیسے آج ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کس طرح ایک دوسری کے پگڑیاں اچھال رہے ہیں تو پھر تو بات وہی ہے تو پھر ایمان کا رہے گا جب آپ سامنے والیوں کوئی مومن نہیں سمجھ رہے اور کافر سمجھ کے پہ فتوے لگا رہے ہیں اور وہ ہے مومن تو صحیح حدیث ہے کہ کفر جاتا ہے ادھر جا کے اس کے دل کو جھانکتا ہے دیکھتا ہے نہیں یار یہاں تو ایمان ہے وہ کفر واپس کہنے والے کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو تب ہی وہ مفتی زیادہ عبدیز حبجی حدیث کا والا دے رہے ہیں اس طریقے سے آج کافر ہو رہے ہیں دوسرے کو کافر کہنے کے لئے سے ہم کافر ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں تو ایمان ہے ہم نے اپنے انرائز کر کے اس کو کفر کا فیصلہ جبکہ اس کے کفر کے بارے میں آپ سے کل نہیں پوچھنا اللہ نے اللہ نے آپ کی ایمان کفر کا پوچھنا ہے کہ تم مومن ہو کے نہیں یہ نہیں پوچھا وہ فلا کافر تھا تو نے اس کے کافر کیوں نہیں کہا تو جب آپ کا منصب نہیں ہے کہنے کے لئے آپ کہتے کیوں ہیں تو یہ اس حدیث کا مطلب بھی کہ آپ اپنی راستے کو ویریفائی کر کے منزل پہ پہنچیں جیسا آپ دنیا کے اندر بھی طریقے اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایمان بھی قائم رہ گا اور اتیاد یونیٹی بھی ہوگی اور اللہ کی رسی کو پکڑیں رسی ویریفائی کریں اللہ کی ہے کہ نہیں اب پکڑنے کا طریقہ اپنا اپنا ہے اس طریقے پکڑ کے منزل پہ ہون جائیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر